جہاں جیل میں بن مختار انساری کی طبیعت بگڑتی ہے اسے اسپتال لے جایا جاتا ہے اور اسپتال میں اس کی موت ہو جاتی ہے موت کی وجہ فیلحال کارڈیے کا ریسٹ بتایا گیا ہے پوسٹ موٹم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوا ہے اور اس سے بھی کئی راز کھلیں گے مختار کو زہر کی تھیری سچی ہے یا جھوٹی یہ سب سے بڑا سوال ہے اس پر بھی ہم کریں گے بات آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ ندیو اسندانی بھی موجود ہیں بولٹن کی شروعات دو تصویروں سے کرنے جا رہے ہیں یہ تصویریں یوپی میں ختم ہوتے مافیا راج کی ہیں لیکن اس کو لے کر وپکش سوال بھی اٹھا رہا ہے پہلی تصویر عتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کی ہے جب ان کی پولیس سرکشہ میں گولی مار کر سب کے سامنے ہتیا کر دی گئی تھی دوسری تصویر کل رات کی ہے جب مختار انساری کی اسپتال میں موت ہوئی پریوار آروپ یہ لگا رہا ہے لگا تار کی مختار کو زہر دیا گیا حالکہ پولیس پرشاسن اسے ہارٹ اٹیک بتا رہا ہے اور بڑی خبر سے شروعات کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ باندہ میں مختار انساری کا پوسٹ موٹم ابھی بھی جاری ہے باندہ میڈیکل کالیج میں پوسٹ موٹم کرایا جا رہا ہے پوسٹ موٹم کے بعد شف گازیپور لے جایا جائے گا دیکھیں کچھ دیر بعد ہی غازیپور لے جایا جائے گا مختار انساری کا شف اور جو تازہ جانکاری ہمیں مل رہی ہے وہ یہ کہ ابھی بھی پوسٹ موٹم جاری ہے غازیپور میں دفنایا جائے گا مختار انساری کا شف کلیپور قبرستان میں شف کو دفنانے کی تیاریاں چل رہی ہیں قبرستان کے باہر بھی کڑی سرکشہ دیکھی گئی یہ بھی تیاری چل رہی ہے آپ دیکھیں ان کو سپردے خاک کرنے کی تیاری یہاں پر قبر خودا جا رہا ہے اور یہاں پر ان کو سپردے خاک کیا جائے گا منجیل یہیں پر مٹی دی جائے گی انہیں لیکن پھلحال یہ انتظار ہو رہا ہے کہ پوسٹ موٹم کے بعد سے کس طرح سے وقت لگے گا پانچ سے چھ گھنٹے کا وقت لگے گا اس کے بعد وہ یہاں پہنچیں گے غازیپور کے محمد آباد لیکن اس بیچ میں ان کے جو بڑے بیٹے ہیں اب باس انساری ان کے لیے بھی پیرول کی اپیل کی گئی ہے اگر انہیں پیرول ملتا ہے تو انہیں بھی آنے میں کم سے کم نو سے دس گھنٹے کا وقت یہاں غازیپور پہنچنے میں لگے گا تو یہ انتظار کیا جائے گا کہ بڑا بیٹا بھی یہاں پہنچ جائے کیونکہ چھوٹے بیٹے عمر انساری جو باندہ میں موجود ہیں انہیں کو سپرد کیا اور اس کے بعد سے وہ شعو کو لے کر کے یہاں پہنچیں گے جہاں نہ صرف ان کے گھر پہ یعنی کہ غازیپور کے جو محمد آباد میں جو ان کا پہتری کا آواز ہے نہ صرف وہاں پر لوگوں کا حضوم ہے بلکہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو یہاں بھی بڑی سنخیہ میں لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں کیونکہ مٹی یہیں دی جانی ہے منجل یہیں ہونی ہے ان کو یہاں سپردے کھا کیا جائے گا لہٰذا یہاں قبر کھوڑا جا رہا ہے اور لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا شعو یہاں پہ پہنچے گا اور آگے وہ ان کی منجل میں شریک ہو سکیں گے تو دیکھیں غازیپور کے محمد آباد سے ہمارے سمواداتا روپیش کمار ہمیں ہر جانکاری دے رہے ہیں ساتھ ساتھ باندھا بھی آپ کو لیے چلیں گے جہاں موجود ہیں ہمارے سیوگی پنکج جھا پنکج دیکھیں سوال لگا تار کھڑے کیے جا رہے ہیں اور مختار انساری کے زندہ رہتے اس کے پریوار کی طرف سے بھی سوال اٹھائے گئے اور اب اس کی موت کے بعد بھی تمام طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں زہر دیے جانے کی بات ہو رہی ہے ایسے میں پوسٹ موٹم ہو رہا ہے اس وقت مختار انساری کے شب کا کیا جانکاری مل پا رہی ہے پوسٹ موٹم کے بعد کیا کچھ سوالوں کے جواب ہمیں مل پائیں گے دیکھیں وہ بہت ضروری نہیں ہے کہ پوسٹ موٹم کے بعد جو پوسٹ موٹم ریپورٹ آئے اس سے ہی سارے سوالوں کے جواب مل جائیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پوسٹ موٹم ریپورٹ میں کوج اپ ڈیت بہت کلیر نہیں ہوتا ہے اور اس کے لیے بسرا جو پریجرب کر کے رکھ لی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر سے اس کی ریپورٹ ہوتی اس کی جانچ ہوتی پھر ریپورٹ آتی پھر تیہ ہو پاتا ہے کہ آکر موت کے اصلی وجہ کیا ہے اسی لیے بہت ضروری میں نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک پریلیمنیری کی کس وقت حالانکہ بتایا دیا گیا تھا کل ہی کہ مقتار انساری کی جو موت ہوئی ہے وہ آٹھ بچ کر پچیس منٹ پر ہوئی ہے تو کچھ چیزیں ساف ہو سکتے ہیں پوسٹ موٹم ریپورٹ سے پچھلے کچھ سمیہ سے پوسٹ موٹم کر رہا ہے وہ بھی کیمرے کے مطلب ان کیمرہ وہ پوسٹ موٹم ہو رہا ہے تو ابھی یہ کہہ دینا کہ پوسٹ موٹم ریپورٹ سے چیزیں ساف ہو جائیں گے مہت زلوازی ہوگا ٹھیک پنکج آپ کے پاس آئیں گے روپیش بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو گازیپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور روپیش بتایا جا رہا ہے آج ہی مکتار کو گازیپور میں سپردے خاک کیا جائے گا اور اس علاقے میں ماؤ گازیپور کے علاقے میں دھارہ 144 بھی لگا دی گئی ہے اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر اور کب تک مکتار انساری کا جو شو ہے وہ گازیپور پہنچ جائے گا دیکھیں یہاں پہنچنے کے بعد سے کم سے کم پانچ سے چھ گھنٹے کا وقت لگے گا جب وہاں سے باندہ سے چلنے کے بعد سے اور یہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں محمد آباد اور محمد آباد میں آپ دیکھیں ان کو سپردے کے خاک کرنے کی پوری جو تیاری ہے یہاں پر کبر کھوڑا جا رہا ہے پریجن بھی یہاں پر موجود ہیں مجدور ہیں اور یہ جو کبرستان ہے اسی کبرستان کے پاس میں موجود ہوں اور کچھ دور پر یہاں سے لفق سو میٹر پر مختار انساری کا جو پہتری کا آواز ہے وہاں پر میں صبح سے تھا وہاں پر ان کے بڑے بھائی سے بھی بات چیت ہوئی اور انہوں نے بھی کہا کہ ابھی وقت نہیں بتایا جا سکتا لیکن جیسے وہاں سے وہ چلیں گے ان کو پتا چلے گا ان کے بھائی جو مختار انساری کے بھتیجے ہیں مننو انساری وہ ویدھائک بھی ہیں اسثانی ہیں انہوں نے کہا کہ میں اسثانی ہیں چونکہ لوگوں کے بہت بھیڑ یہاں بھی کٹھی ہو گئی تھی لوگ چاہ رہے تھے کہ کب وہ پہنچیں گے یا پھر کیا کارن ہے پریوار نے پہلے ہی یہ سوال کھڑا کیا تھا کہ ان کی موت جو ہے وہ جہر دے کر کے کی گئی ہے ان کو سلو پویجن دیا گیا ہے ان کے بڑے بھائی نے بھی ٹی وی نائن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ستروں نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان کے خلاف ایک سڑینتر ہو رہا ہے اور ان کی ہتیا کی جا سکتے ہیں ان کی ساجی شرچی جا رہی ہے اور اس کے بعد سے لوگ بھی ششنکت ہیں لوگوں کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ واقعی یہ موت نیچرل ڈیتھ ہے یا پھر ان کو جہر دے کر کے دیکھئے اس تھانیوں لوگ ہیں کیا آج ہی ان کو سپر دیکھا کیا جائے گا تیاری چل رہی ہے سار بوڈی آنے کے بعد ہی پتا چلے گا اور جلدی اگر آ جائے گے تو آج ہو جائے گی اور اس کے بعد لیٹ آئے گے تو اس کی وہ بتائیں گے سانسا صاحب جو سٹنگے ایم پی ہے گاجی پور کے وہی فشتہ لیں گے اگر لیٹ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کل ہو اور اگر جلدی ہو آ جائے تو ہو سکتا ہے آج ہی ہو جائے یہاں آپ لوگ نے پوری تیاری کر ہم لوگ یہاں پہ تیاری پوری ہوگی بس ان کے آنے میں دیو رہے اچھا میں نے دیکھا گھر پر لوگوں کا ہوجوم ہی کٹھا ہو گیا ہے رات سے ہی پوری رات پر ہم لوگ سوئے کہاں ہیں پوری رات ہوجوم ہے پرسانی ہے بڑے بھائی نے کہا کہ آپ صبر رکھیں دھائرے رکھیں کسی طریقے کا ہم لوگ اپنا ہیرو کھو دی ہیں اپنا گریبوں کے مسیحہ کھو دی ہیں لاکھوں دلوں کروڑوں کے لوگ کے ہیرو تھے آج بھی ہم لوگ گھر میں چولا آگی نہیں بڑا ہے اچھا کئی طرح کے عوششن ہیں آپ کہہ رہے ہیں گریبوں کے مسیحہ ہیں روبین ہود ہیں باہر کہہ رہے تھے کہ ہمارے رہنوما ہیں دون ہیں مافیا ہیں باہو بلی ہیں 99% لوگوں کے لیے وہ مسیحہ تھے راجنیتک بیروضی بیروضی جو لوگ تھے ان کے لیے مافیا تھے اور باہو بلی تھے اور ہم لوگ کے وہ ہیرو تھے کوئی بھی فاتک میں جو کہیں سے بھی کام نہیں ہوتا تھا یہاں پہ آ جانے کے بعد وہ خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے چاہے کسی قوم کے ہو ہم لوگ اپنا ہیرو کھو دی ہیں یہاں بھی لوگوں کو آنے کے جاتے نہیں ہیں باہر بہت حجوم پورے کسو میں پورے دیکھ رہے ہیں مارکیٹ پوری بند ہے سب کو یارنی راستہ ہے پوری بھاتک سے لے کے یہاں سے لے کے ہر ایک جنگہ ایتم سناٹہ سے چھایا ہوا ہے گم کا ماحول ہے ہم لوگ کو عید ختم ہو گیا اچھا یہاں پر تو دیکھئے اس طرح کے حالات یہاں پر ہیں حالانکہ اندر آنے کی سب کوئی یاجت نہیں ہے لیکن چونکہ یہ تصویر دکھانا ضروری تھا لہذا کیس طرح سے تیاریاں یہاں پر چل رہی ہیں باہر لوگوں کا حجوم بھی ہے یہاں کبرستان کے باہر بھی اور جو آواز ہے سرکشہ کا پکتہ انتظام کی ہیں جو پھاٹا کا پورا علاقہ ہے ہر گلی میں صبح سے میں نے دیکھا کہ یہ ڈپلائیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے صبح پانچ بجے کچھ اور رشتی تھی سات بجے پھر دس بجے ہر گھنٹے پر کچھ اور فورسز کا ڈپلائیمنٹ ہوا ہے ہم نے سنا جس طرح سے آپ لوگوں سے وہاں پر بات کر رہے تھے جو لوگوں کی بھاونائیں سامنے آئیں پنکج اس پر ایک ٹپڑی آپ کی چاہوں گا کیونکہ وہاں پر موجود لوگ غریبوں کا مسیحہ مان رہے ہیں مختار انساری کو ابھی بھی راجنیتک طور پر دیکھا جائے تو نشت طور پر ایک بڑی شخصیت لیکن ذرائم کی دنیا سے جرم کی دنیا سے جو ناتا رہا مختار انساری کا پیسٹھ کیسز آپرادھک کیسز آٹھ سے ماملوں میں تو بقیدہ سزا ہوئی ہے یعنی اسے دوشی پایا گیا ہے اس کے باوجود بھی سیاسی طور پر جو ردبہ تھا مختار انساری کا اسے کیسے دیکھا جائے آج اس کی موت کے بعد تمام بڑے دلوں کے بڑے بڑے نیتا سوال اٹھا رہے ہیں یہ جو نیتا سوال اٹھا رہے ہیں ان کے لئے سوال ووٹ کا ہے اور دیکھئے فرق نظریہ کا ہے جس سے ابھی روپیس بات کر رہے تھے جن لوگوں سے وہ مختار انساری اور انساری پروار کے سمرتک ہے جاہر سے بات ہے وہ اپنے من کی بات کہیں گے اور کہہ بھی رہے ہیں جو رانتک دلوں کے نیتا کہہ رہے ہیں اکھلیس یادب نے جو ابھی کہا کہ سرکاری آراجکتہ کا دور ہے مجھے وہ دور بھی یاد آ رہا ہے دوہزار سترہ کا جب اکھلیس یادب کے پروار میں شرپال یادب ملائم سنگھ یادب ایک طرف رام گپال یادب اکھلیس یادب ایک طرف جب انساری پروار کو سماجوادی پارٹی میں لینے کی بات تھی لیکن یہ بدلتے راجنیتی کا تقاجہ ہے اور اس کے دور ہے کہ آج اس کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اکھلیس یادب اور اسی طریقے سے جو ماہوتی جس کو لیڈی ڈان کہا جاتا تھا جن کو انہوں نے گریبوں کا مسیحہ کہا تھا تو بس فرق نظریہ کا ہے اور راجنیتی کے الگ الگ رنگ کا اور تصویروں کا اور اپنی اپنی سہولیت کے حساب سے لوگ اپنے اپنی من کی بات کہہ رہے ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ اگر یہ بات تھی تو پھر عدالت نے اسے آٹھ الگ الگ مقادموں میں سجا بھی تو سنائی ہے بلکل بلکل صحیح بات پنکج آپ نے کہی اور دیکھئے اس بیچ ایک اور اہم خبر ہے مختار کی موت کے بعد غازیپور میں سرکشہ بڑھائی گئی ہے محمد آباد میں بھاری سرکشہ بلکی تیناتی ہے پریبار نے سمرتھوں سے دھیرے بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے لوگ دھیرے رکھیں سبر رکھیں شانتی بنائے رکھیں ٹی بی نائن بھارت ورشے بات چیت کرتے ہوئے مختار انساری کے بڑے بھائی صاحب سیبت اللہ انساری نے یہ کہا کہ لوگ سبر بنائے رکھیں اور کوئی یہاں خامکہ پرساسن خامکہ ڈرہا ہوا ہے اور اتنی سرکشہ اور احتیاطن اتنے قدم اٹھائے جا رہے ہیں دیکھئے اتنی بڑی سنخیہ میں اگر آپ یہاں سے لے کر کے پیچھے تک دیکھیں تو کتنی بڑی سنخیہ میں سرکشہ کا انتظام کیے گئے ہیں یہ جو محمد آباد ہے محمد آباد کی ہر گلی میں یا یہ جو فاتک ہے یہاں پر پختہ انتظام کیے گئے ہیں احتیاطن آج شکروبار بھی ہے زمیں کی نماز بھی ہے لیکن ٹی بی نائن بھارت ورشے یہ کے مادہم سے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے مختار انساری کے سمرتکوں سے بھی ان کے چاہنے والوں سے بھی جو بڑی سنخیہ میں یہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے اور ان سے یہ کہا کہ نہ تو وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں نہ وہ پردرشن کرنے جا رہے ہیں اور نہ ہی وہ کسی طرح کا بیروت کرنے جا رہے ہیں اللہ کو جو منجور تھا وہی ہوا ہے ان کا بھائی مختار انساری سیر کی طرح جیا ہے اور سیر کی طرح ہی مر گیا اللہ سب کا ہی ساپ کرے گا لیکن لوگوں سے شبر دھائرے اور شانتی بنایا رکھنے کی اپیل کی ہے لیکن دوسری طرف پرساسن نے احتیاطن سورکشہ کے انتظام بھی کیے ہیں اور لگاتار صبح سے ہی یا یوں کہیں کہ دیر رات سے ہی ہر گلی میں چوکچورہیا پولیس کو الارٹ رکھا گیا ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ٹی بی نائن بھارت ورش ایکسکلوسی بات چیت کرتے ہوئے مرہوم مختار انساری کے بڑے بھائی سیبت اللہ انساری نے کہا کہ لوگوں سے جو ان کے سمرتھک ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں جو مختار انساری کو اپنا رہنوما سمجھتے ہیں ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ سبر بنائے رکھیں گازی پور سے باندہ سے ہر تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ٹی وی نائن بھارت ورش سے مختار انساری کے بڑے بھائی نے کہا ہے سبقت اللہ انساری ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے موت کو سازش بتا دیا ہے مختار انساری کی موت کو جیل میں مختار کو کھانے میں زہر دیا گیا یہ بڑا آروپ پریبار لگا رہا ہے سبقت اللہ انساری کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے آپ کو سنواتے ہیں لگتار پریجن دیکھئے ان کے بڑے بھائی ساہب ہیں یہ بتائیے لگتار آپ لوگ یہ آروپ لگا رہے تھے پہلے بھی چالیس دن پہلے یہ کہا گیا کہ ان کو مارنے کی ایک ساجی سو رہے سپریم کورٹ تک میں اور ہائی کورٹ تک میں لکھے دیا گیا ہے کیوں آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کے ساتھ گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے اندیشہ تو سچ میں بدل گیا کیوں کہا جائے کہ نہیں تھا ایسی سب ریپورٹیں مل لہی تھی اور وہی ستھے ہوا جھوٹے وعدے کیے گئے کہ ان کی پوری سرکشہ کی وستہ کی جا رہی ہے آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے جیل کرمیوں نے جو ان کا کھانا چکھا تھا وہ سب کے سب ہسپیٹلائز ہوئے تھے تو بات تو تھی لیکن اب ان کی موت اسی طرح اوپر والے نے شہادت کی لکھی تھی ہمارے دھرم کے امسار کسی کو اگر زہر دے کے مارا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے شہید سے اچھی کوئی موت نہیں ہوتی تو آپ پوشمارٹم ریپورٹ کا انتجار کیے بگر یہ مان کر چل رہے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی یا ان کو جہر دے کر ہی مارا جائے پوشمارٹم ریپورٹ کہاں کیا ہتی ہے پہلے دن ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئے بلڈ ریپورٹ سب نارمال لہ دی گئی پیٹ ان کا آج بھی گھوم بارے کی طرف پھولا ہوا ہے آپریشن کی ساری تیارے کے بعد آپریشن نہیں کرنے دیا گیا تو سب کیا ہے یہ تو ساب جگ جا ہی رہے ہیں اور اس بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مقتار انساری کی موت پر اکھلیش یادف کا پوسٹ بھی آ چکا ہے ہر کسی کے جیون کی رکشہ کرنا سرکار کا دائیت ہوئے یہ اکھلیش یادف نے اپنے رہی ہے یہ بھی کہا گیا آروپ لگا گیا اکھلیش یادف کی طرف سے یہ یو پی میں کانون ویوستہ کا شون نکال ہے اس کے لابہ ان کی اور سے یہ بھی کہا گیا کہ نیائی پرکریا کو درقرار کرنا غیر قانونی ہے سماج بادی پارٹی کے مکھی اکھلیش شادف کی طرف سے کیا اندر بیمار ہونے پر جیل کے اندر آپسی جھگڑے میں نیالے لے جاتے سمیں یعنی یہ جو لبو لوا بھی یہ ہے ان کے پوسٹ کا کس کی جانچ ہونی چاہیے اسپطال لے جاتے سمیں اسپطال میں الاج کے دوران جھوٹی مٹبیر دکھا کر جھوٹی آتما ہتیا دکھا غیر قانونی ہے جو حکومت زندگی کی حفاظت نہ کر پائے اسے ستہ میں بنے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اتر پردیش سرکاری اور راجکتہ کے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے یہ یوپی میں قانون بیوستہ کا شون یقال ہے وہ تمام سرکمسٹینسز جس میں اگر کسی قیدی کی مرد یو ہوتی ہے تو اس کی جانچ ضروری ہو جاتی ہے ان تمام ستھتیوں پر ستھتیوں کا ذکر کرتے ہوئے اکھلیش یادف یوپی کی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ستیٹمنٹ پہ مقتار کی موت پر مائیو بیان بھی آیا ہے مقتار کی موت کی اچ سترین جانچ ضروری ہے یہ بی ایس پی سپریم مائیو 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 کو لے کر ایکسکلوسیو بات کی ہے اور کہا ہے کہ سرکار پر لگائے جا رہے سارے آروپ نیرادھار سنجین شاد ہمارے ساتھ موضوع ہیں بات کرنے کے لئے بات کریں گے سریعے بتائیے اکھلیش آدم ٹویٹ کر رہے ہیں اکھلیش آدم نے کہا کہ جو ستہ میں رہ کر لوگوں کی حفاظت نہ کر پائے اس کو ستہ میں رہنے کا کوئی عدی کھے گیا دیکھیں کوئی بھی آدم کچھ بھی بیان کر سکتا ہے ستہ ستہ سب لوگ رہے ہیں ان کے سمائے بھی بہت کچھ ہوا ہے ان کے سمائے بھی آندولن کیے تھے اور ہم لوگوں کی سرکشہ پولیس کے سامنے کس طریقے سے پولیس نے کس طریقے سے کیس کیا تھا کس طریقے تب تک نہیں کہا جا سکتا کس میں کیا ہوا ہے وہ جانس کبھی سے اور مانی مکھ منتری نے ٹیم گھٹید کرا دی ہے اور ٹیم ڈاکٹروں کی ٹیم تھی اور پوست مارٹم کی ٹیم ہے جب تک فورنس ریپورٹ ہی انتیم ریپورٹ ہوتا بگیان پر لوگوں بیشواس کرتا چاہے اور دنیا بھی گیان پر بیشواس کرتی ہے ہم لوگ ڈاکٹر رہے ہیں نیشی تک جب تک کچھ بھی بیان ہے سنجے نشات کو آپ نے سنا یوپی سرکار میں منتری ان کی طرف سے کہا گیا جب تک فورنس ریپورٹ نہیں آجاتی تک ابھی کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہے پریوار الگ سوال اٹھا رہا ہے کہ مقتار انساری کو اب وپکش سرکار سے مانگ کر رہا ہے سوال پوچھ رہا ہے کہ جانچ ہونی چاہیے اور سگھن جانچ ہونی چاہیے اس پر کیا کچھ update ہے کیا سرکار جانچ کرائے گی سرکار بلکل جانچ کرانے کو تیار ہے اور کے الگ الگ نیتاؤں نے الگ الگ طریقے کی مانگ کی ہے کسی نے سپریم کوٹ جانچ کرانے کی مانگ کی ہے کسی نے ریٹائی جیسے کوٹ جانچ کرانے کی مانگ کی لیکن دیکھئی اب ہی پوست موٹم ہو رہا ہے اور جو حوالے سے جانکاری آئی ہے جو پروسیجر پڑی جیسا عتیق اور اس رب کے معاملے میں ہوا تھا کہ نائق جانچ آئی بٹھائے گیا تھا ہو سکتا ہے یوگی آدیت تناد کے سرکار اس بارے میں فیصلہ کر لے پنکج ایک چھوٹا سوال اور کیونکہ اس معاملے میں مختار انساری کے زندہ رہتے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ انہیں جیل کے اندر سلو پوائزن دیا جا رہا تو جب عدالت کے سامنے آروپ لگا تو اس معاملے کی جانچ کیا پرشاسن کے لیول پر کی گئی اور اس سے بھی جانکاریاں سامنے آئی ہیں کیا اس کے بات سوموار کو بیتے سوموار کو بھرتی کرایا گیا تھا دیر رات میں باندھا میڈکل کالج میں اس کے بات جو میڈکل بولیٹین آیا یا پیتھولوجکل ریپورٹ آئی اس میں تو کہیں اس بات کی پسٹی ہوئی نہیں ہے تو ایک طریقے سے دود کا دود پانی کا پانی اس وقت ہو گیا تھا اور میں سنا تھا کہ اب جال انسالی نے خود کہا تھا کہ میں اس پورے اپچار سے جو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ اتنے سالوں بعد نیای ملا ہے مقت موت کے بعد کرشنانند رائے کی پتنی کو آپ دیکھ رہے ہیں بنارس پہنچی واران نسی پہنچی کاشی وشونات مندر کے درشن کرنے پہنچی ہیں بابا کی بابا بابا کے دربار میں نیای کے لیے کرتی تھی آج نیای ملا ہے ہم دیکھ ہولی کے تیوار ہم لوگ اس گھٹنا کے بعد نہیں منا پاتے تھے آج ہم کو لگا کہ نہیں ہم ارے لئے آج کا دن بولی کا ہی دن ہے اور وہیں کاشی پہنچے کرشن نند رائے کے بیٹے پیوش کا کہنا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں پہنچے آئیے اب آپ بتاتے ہیں اس کی کرائیم فائل کے بارے میں اس کو کن کن ماملوں میں عمر قید ہوئی تھی آئیے آپ کو بتاتے ہیں افدیش رائے ہتیا کانڈ 3 اگست 1991 کو گھر کے باہر گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور وین سے پانچ حملہ آئے تھے افدیش کو چار گولیاں ماری گئی تھی اور اس کیس میں اجے رائے نے مقتار سمیت پانچ کے خلاف ایف آئی 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 یہ بڑی جانکاری اور پانچ جون پھر 2023 جس میں مقتار کو اس معاملے میں افدیش رائے ہتیا کانڈ میں عمر قید کی سزا ملے بلکل اور فرضی سائن شستر لائسنس یہ دوسرا کیس دس جون انیس سو ستاسی کا فرضی ہستاکشر کر شستر لائسنس لیا گیا چار دسمبر انیس سو نبے سی بی سی آئی ڈی نے مقتار سمیت چھے لوگوں کے خلاف اس معاملے میں مقدمہ درج کیا انیس سو سنتان میں پولس نے کوٹ میں آرو پتر داخل کیا چار شیٹ دائر کی گئی تیرہ مارچ دو ازار چوبیس کو اس معاملے میں بھی مختار کو عمر قید ہوئی پنکج ہا ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی موجود ہیں پنکج اگر گناہوں کی فہرست یہاں پر گناہی جائے تو اس میں پورا کا پورا بولٹن نکل جائے گا اس کے باوجود بھی سیاسی طور پر جو دب دبا تھا پوروانچل میں مختار انساری کا جو پرباو تھا اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے دلوں نے مختار انساری کو اپنا چہرہ منایا الگ الگ سیٹو سے اور راجنیتک طور پر اس کا فائدہ بڑھاوہ دیتی تھی اور مختار کو بھی اس کا فائدہ ملتا تھا کہ اس کو اپنا رانیتک دب دب بنائے رکھنے میں سہولیت ہوتی تھی اور دیکھیں ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس کا رسو بار چناؤ لڑا جس پارٹی نے بھی الگ الگ پارٹی نے جیسے ہم ابھی اکھلے سیاد کے چرچہ کر رہے تھی کہ مختار بہت بڑا اپرادی ہے لیکن ایک ایسا بھی سمایہ جو مختار انساری کے پریوار کنو نے بکرم بن میں اسے آٹھ الگ الگ معاملوں میں سجا ہوئی سیاسی نظر سے دیکھا جائے تو غازی پور اور کہا جائے پوروانچل کی سیاست پر مختار کی موت کبھی اثر پڑھنے والا ہے کیا دیکھیں کوشش یہی کی جارہی ہے اور اسی لئے دیکھئے کہ آپ کئی پارٹیوں کے نیتاؤں کو یا پھر آپ دیکھ لیں بلیا آزم گڑ ان سب ہی جو مسلم سماج کا ووٹ بینک اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کی لئے کیونکہ پہلے سی سماج وادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ ایک دوسری طرف بی ایس پی تو ہور مچی ہے ان پارٹیوں میں کہ آخر یہ ووٹ بینک ان کے ساتھ کیسے آئے اس کے لئے مقتار کی کہانی اور مقتار کی موت کو ساجس بتایا جا رہا ہے جی پنکچ آئیں گے آپ کے پاس UP کے سبھی ظلوں میں 1444 لاغو کر دی گئی ہے ایک اور بڑی خبر کسی بھی حال میں اپر یہ گھٹنا نہ سرکشہ بھی بڑھتی جا رہی ہے تصویر آپ کو کچھ دکھاتے ہیں جو سینسٹیو علاقے ہیں وہ کون کون سے ہیں گازی پور سیتا پور پر 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 باندہ مراد آباد فتہ پور جان پور کان پور رائی بری بی تی رات سے سیکیوٹی بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے سرکشہ بیوستہ پکتہ کر دی گئی ہے کئی زلوں میں لگ بگ یوپی کے سبی زلوں میں دارہ 144 لاغو ہے اور یہ کچھ سینسٹیو علاقے ہیں مختار کی موت کے بعد سرکشہ اور زیادہ کڑی کر دی گئی ہے مختار کی موت کے بعد یوپی میں سرکشہ سخت کر دی گئی ہے چاک چوبند انتظام لگاتار کیے جا رہے ہیں اور بہت ہی سمویدن شیلتہ کے ساتھ پرشاسن اس معاملے میں اب الٹ موٹ پر نظر آ رہا ہے مکہ منتری یوگی آدیت ناط نے کل دیر رات ہی ایک آپ بیٹھک بلائی اس میں ڈی جی پی اور ای ڈی جی لائن آرڈر دونوں موجود تھے دونوں کے ساتھ میٹنگ کی خود سی ایم یوگی آدیت ناط تھے سرکشہ ویوستہ کو لے کر عدیقاریوں کو نردیش دیئے گئے دھارہ 144 لگی اور پولیس نے کئی علاقوں میں فلیگ مارچ کیا تاکہ کسی بھی طرح کے حالات بگڑنے کی ستتی پیدا نہ ہو جگہ جگہ کڑی سرکشہ ساف طور پر نظر آئے اور آپ کو بتا دیں کہ مقتار انساری کو گرفتار کرنے والے پورو ڈی ایس پی شیلین در سنگھ کا اس ماملے میں کیا کچھ کہنا آئے آپ کو سناتے ہیں جیپ میں گھومتا تھا پولیس کے عدھکاریوں پر گولی چلا دیتا تھا مار دیتا تھا تو وہ جب سب کچھ ختم ہو گیا سرکشن نہیں ملنا اس کو بند ہو گیا مطلب اکتر سے تو اس کی پھر ڈر واپس اس کے اوپر ہو گیا اور وہ تلتل کر کے ایک طرح سے اس کو کہتے نمار نا اس طرح سے یہ جیل میں رہا ہے اور انتیم پرندی آپ نے دیکھا کہ ہٹ اٹیک کے روپ میں کل اس کی موت ہو گئی پنجاب کی جیل میں کھوں یہ ایش کر رہے تھے یہ نہیں آنا چاہ رہے تھے اس لئے کہ وہاں کانگریس کے سرکار کا سمرتھن تھا یہاں تو ان کو سمرتھن نہیں ملنا تھا سب سوویدھائین کی ختم ہو گئی جتنے جیل سے بیٹھ کے سامراج چلاتے تھے وہ بند ہو گیا ارث نقصان ہوا سمپتیاں جب تھوئیں اور مکتار انساری کا بھلے ہی پوروانچل میں خوف رہا ہو لیکن اس کا پریوار بہت پرتشت مانا جاتا تھا آئیے آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور جانکاریاں بتاتے ہیں مکتار کے دادا کا نام ڈاکٹر مکتار احمد انساری تھا وہ 1926 سے 27 میں نام بریگیڈیر محمد اسمان را وہ 1947 کی لڑائی میں شہید ہوئے انہیں ویرتا کے لیے مہاویر چکر بھی ملا تھا وہیں دیش کے پورو اپ راشت پتی حامد انساری رشتے میں مکتار کے چاچا لگتے ہیں تو اتنے پرتشت پریوار سے جڑے ہوئے تھے مکتار انساری پنکج میں آپ کے پاس آ رہی ہوں اتنا پرتشت پریوار ہونے کے باوجود مکتار انساری کی جو کرائیم کنڈلی ہے وہ سب کے سامنے 18-19 سال سے جیل میں بند لیکن اس کے بعد بھی اب جو تھیوری نکل کر آرہی ہے یہ جو زہر دینے کی کیونکہ پریوار پہلے تو انہوں نے پریئر کیا کہاں پہ انہوں نے کوئی جیل ایڈمیسٹریسن سے تو کہا نہیں ان کے پریوار کی لوگوں نے 21 تاری کو جب 12 بنکی کی MP مکتار انساری کی وہ کسی وزہوں سے ویڈیو کانفرنس سنگ سے پیشی نہیں ہوئی اسی وقت ان کے وکیل کے جریعے یہ بات کوٹ کے سامنے رکھی گئی دو پنے کی چٹی ہے پرارثن پتر اپیل کہہ سکتے ہیں اسے جس میں بیورہ دیا گیا ان کو شک ہے کہ اس طریقے کوٹ کے سامنے ہے کوٹ اس معاملے میں سنگیان لے گا وہ کیا کرتا ہے رہی بات موت کی کسٹوڈیل ڈیت کی تو اس کی جانج کے بعد جو نتیجے ہیں وہ کیا آتے ہیں اس پر بھی سب کی نظریں ہوں گی